شہاب کرنی شہاب کرنی شہاب کرنی صاحب ٹاپک تھا آج کا تعریف کراتا ہوں ہمارے ساتھ راجہ مظفر صاحب welcome to the studio امریکہ میں ہیں ڈیلیس ٹیکسس میں بہت لمبی تاریخ ہے راجہ صاحب کی ایکٹیوزم کی انگیجمنٹ کی کشمیر کے ساتھ دوسرے مہمان کینیڈے سے جان کر رہے ہیں سید تصدق حسین صاحب welcome to the studio اور آپ کا بھی تعلق جو ہے میڈیا سے بھی ہے کشمیر کے ساتھ بھی ہے authentic organic کشمیری جس کو میں کہتا ہوں پرشید زمہ عباسی صاحب بہت بڑا نام صافت میں بہت پرانے صافی ہیں electronic print میڈیا میں اور کشمیر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور passionate بہت ریسرچ ہیں چوتھے میمان عطاف قادری صاحب اگین امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں اور ڈیلیس ٹیکسس سے بہت ایکٹیو ہیں اس کاوز کے لیے everybody is welcome میں راجہ صاحب ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہوں آپ کی presence کا اور آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں بڑے زیادہ experience کیا کہیں گے جو میں نے intro دیا اس سے آپ اختلاف کریں گے agree کریں گے یا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی راجہ مظفر صاحب بہت بہت شکریہ کرنی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کچھ چیز زمان عباسی صاحب کا کہ آپ ہماری کی آواز کو جائے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور دوسرا جائے کہ ایک اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے اس پہ ہم سب کو ایک دوسرے کو educate ہونے کا موقع پرہام کیا ہے آپ نے تو اس کے لیے تو میں آپ کو اور آپ کو آپ کی ٹیو کو اور پچھے زمان صاحب کو بہت ہماری اب آتا ہوں میں back to topic دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ کشمیر کے اندر پروکشی کے اوپر تو یہ تو ایک established factor ہے right from the beginning انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جب یہ dispute کھڑا ہوا وہ basically اس کی نویت ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہی ایک 47 میں ایسے آئی کہ ایک باہر سے مداخلت ہوئی کشمیر جو ہے وہ مہاراجہ کے دور میں ایک جیجو سمجھ جیجئے کہ بریٹش انڈیا کے اندر تحریک چل رہی تھی بریٹش راج کے خلاف برطانوی سلام راج کے خلاف تو اس وقت میں کشمیر کے اندر اپنی ایک تحریک چل رہی تھی مہاراجہ کے تسالت کے خلاف تو اس لیے بعض لوگ وہ اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں کہ کشمیر کے اندر سر جال کیا تھی اور جس وقت بریٹش انڈیا تقشیم ہوا تو اس میں بریٹش انڈیا تقشیم ہوا اس میں کوئی پرنسلی سٹیٹ جا ہے وہ تقشیم نہیں ہو اس وقت کشمیر کے اور اس کشمیر تقشیم ہوا وہ وجہ پاکستان اور ہندوستان کی مداخلت کی ورنہ اگر آپ دیکھیں جو قائد عزت مرخمت اللہ لائر ہے اس کی انڈیپرنس ایک کی تاریف کی اور خود مہاتمہ گاندی نے اس چیز جو ایکپرنیشن کی کہ جتن چار جون انیس سو سنتالیس کا بریٹش ایکٹ کو انہوں نے انڈوستان کو تقشیم کرنے کا ایک برطانوی پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا انگریزوں نے اور اس میں جو ہی یہ ایکٹ ناپر ہوگا اور دو ملک وجود میں آئیں گے جو انڈوستان تقشیم ہو کر دو ملک بنیں گے تو قائد عزت نے بھی اس کی انڈیپٹیشن کی اور مہاتمہ گاندی نے بھی کہ اس دن کشمیر سمیت ساری پرنسلی ریاستہ جو وہ آزاد ہوں گی وہ چاہیں تو آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ کہ قانون ساتھ اسمبلی سے علاق کریں انڈوستان کے ساتھ کریں جہا آزاد مختار رہے تو مہاراج اکنکہ پرنسلی رولر تھا اس نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا مگر اس کی آزادی جو ہے وہ سب سے پہلے ٹرائب میں نے حملہ کیا ٹرائب میں نے ہے جہاں سے مزفر آباز کی طرف سے اور اس کو اس کے خلاف جو مہاراجہ گیا ہے ہندوستان کو کہ وہ فوجی مدد کریں تو اس طرح سے ہندوستان نے فوجی تو کشمیریوں کی مددی کے خلاف دونوں ملکوں کی فوجیں کشمیر کے اندر آئیں اور گزشتہ ستر بہتر ساتھ سے وہاں بیٹھیں ہی ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہی ہماری کسی ضرورت آج وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کی بنیاد جا جب یہ جنگیں بھی ہوئی اور جب جنگیں نہیں وہ چھکے تو انہوں نے سختی جنگ کا اندر کشمیریوں کو ہی بنایا جس کو پروکی وار کہتے ہیں لو انٹنسٹی وار کہتے ہیں تو اس کا اندر ہم کشمیری ہی بنے تو یہ تو بہت اچھا بہت اچھا راجہ صاحب یہی سوال میرا تصدیو خسین صاحب آپ سے جو کینیڈا سے ہمیں جوائن کریں تصدیو صاحب بریفلی اس کو ایڈ اپ کی جائے گا اس ٹیم کے اوپر میرا سوال آپ سے ہوئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اپنے تمام پینلسٹ کو اور تمام ناظرین کو آج چکے ہمارا کینیڈا کے اندر دسم حرم الحرام ہے اور چکے سچی بات یہ ہے کہ اس عظیم مرتبت قربانی کے سامنے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو انا بلکل کشمیر کی یادیں بھی اس کے ساتھ جو انا بلکل جڑی ہیں جس طرح ظلم کی انتہا جو انا کربلا میں ہوئی اسی طرح کا سسلہ وہاں چاری اور ساری ہے میں جناب راجہ مظفر صاحب کی بات کو تقریباً جو انا سیکنڈ کروں گا کہ ان نے جس طرح کہا کہ کشمیر جو ہے اس کی جمع کشمیر کی جو ہے ہسٹری وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے نہ تو کسی آہ رول کے تحر نہ کسی لا کے تحر جو انا وہ کسی کے انڈر تھا نہ جو انا اس کا کوئی جو ہے وہ ایسا سسلہ بنتا تھا انفورچنٹلی بوت سائیڈ سے جو انا جو آپ کہلیں کہ اس وقت ہمارے اوپر جو جلغار ہے یا جس کو جو انا ہمارے اوپر جو انا مسلط کر دیا گیا ہماری خواہشات کے بغیر یعنی کشمیریوں کی مجارٹی خواہشات کے بغیر جو انا ہمارے اوپر تھوپا جانے والا وہ فیصلہ چاہے وہ بھار بھارت کی جو ہے وہ فوج وہاں پہ جمع کشمیر کے اندر جس طرح وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ وہاں پہ گرا رہی ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس طرح بھی جو ہے نہ دیکھنا نہ بھولیے اور نہ جو ہے نہ ہمیں بھولنا چاہیے اس لیے کہ دونوں اطراف سے جو ہے نہ کابزین جو ہے انہوں نے آن انوائٹیڈ کابزین جنہوں نے جو ہے وہ قبضہ جمعے ہوئے ہیں جمعے رکھا ہے اور جب بھی کہیں یونیٹی نیشن میں یا بڑے فارم پہ ہماری بات ہوئی یا ہمارے حوالے سے جاننے کی کوشش کی گئے کہ یہ کشمیر کا دراصل مسئلہ کیا ہے تو اس مسئلے کو جو ہے نہ ان طاقتوں نے میں بڑی طاقتیں نہیں کہوں گا بلکہ ان کو کہوں گا جی کہ یہ لوزر طاقتیں ہیں جو انسانوں کے دلوں کے حکمرانی کے بغیر بزور شمشیر جب ان پہ جو ہے وہ حکومت کرنا چاہیں تو وہ لوزر لوگ ہوتے ہیں وہ دنوں پہ حکمران نہیں ہوتے یہ جو ہے نہ بائی فورسلی جو ہے وہ حکمران اپنے آپ کو جو ہے نہ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر اور ہمارے اوپر جبری جو ہے نہ جو ہے نہ تسلط جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور ان کشمیریوں کی خواہشات کا کہیں پر بھی کبھی اترام نہیں ہوا چاہے اگر یونیٹی نیشن کے اندر دیکھیں جب ہمارا کیس گیا تو ہمارے اپنے دوست نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں دشمن نے کیا کیا دوست نما دشمن نے کیا کیا یہ سارے قصے جو ہے نہ ہمارے سامنے ہیں سو اس بہتر ترہتر سالوں سے ہماری پیسی جانے والی قوم دونوں اطراف جو ہے وہ اس وقت بری طرح جو ہے نہ ان کا استثال ہو رہا ہے اور وہ یہ بہت بہت شکریہ اور طب قادری صاحب اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے موسٹ ویلکم جو سوال تھا تاکہ میں پھر اصل ٹاپک کی طرف بھی آتا ہوں بہت جندی ٹھیک قادری صاحب پلیز نہیں میری خیال میں جو دونوں دوستوں نے اور بزروں نے فرمایا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے اس کا جو بیگراؤنڈ انہوں نے دے دیا تو اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں کہ ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے اور جو کشمیری اس وقت جو بھسا ہوا ہے ایک سچویویشن میں تو ہمیں ایسے ہی ڈوائیس پروگرام کرنے پڑے کرنے پڑیں گے جو ان کو اس سچویویشن سے باہر نکانے تو میں تو کوشش کروں گا کہ میں فیوچر پر بات کروں کہ سٹریڈیٹی ہونی جو سب میرے جو موسٹ پینل میں لوگ شامل ہیں سب سے یہ ریکویس ہے کہ ہم خادری صاحب نے جو ہمیں ایک انڈیکیٹر اپوائنٹر دیا ہم اس پر قائم رہے آپ وے فورورڈ کی بات کریں بجائے پچھلی تلخیوں کے کیونکہ چوتر سال میں کوئی سولیوشن نکلا نہیں اس سے پہلے کہ میں خرشید زمہ آبازی صاحب کے ساتھ کانورسیشن میں آؤں اور اس کی وجہ ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو خواتین اور حضرت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو لائیو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں ان باکس یا چیٹ باکس کے اوپر کر سکتے ہیں کسی بھی دوران اور میں نے ریکویسٹ کی ہے آبازی صاحب سے کہ وہ اس کو موڈیویٹ کریں گے سوالوں کو اور ہمیں بتائیں گے اور اگر وہ ایک خاص فرد کی طرف ہوگا وہ سوال جواب دیں گے یا جوائنٹلی بھی ہم دے سکتے میں نے خرشید زمہ آبازی صاحب کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کا بڑا ان کا ریسرچ بھی ہے میڈیا کے ساتھ ساتھ تو ایک چیز ہے خوشی بھائی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا جو ہمارے تین اور مہمانوں نے کہا کیونکہ راجہ مزفر صاحب نے جب شروع کیا تو انہوں نے پرنسلی سٹیٹ کی بات کرنی تو میرے خیال میں ایک نائنٹین فورٹی نائن کا کوئی یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن بھی ہے جس کی ایک کلاوز ہے جو پندرہ نمبر اگر وہ ہمیں سلائیڈ ہم دکھائیں خواتین وزرائیڈ آپ کو تو اس میں جو آخر کی دو تین لائنیں گا آپ بہت سے دیکھئے تو آخر کی جو دو لائنیں وہ کہتی ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو اسٹیٹس ہیں they will be remain intact and fully sovereign in its own right or field even after ایک سیشن خرشیر زیادہ عباسی صاحب زیادہ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے آپ کی ریسرچ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہاب بھئی آپ کو راج عمدفر صاحب کو تصدق بھائی کو الطاف قادری بھائی کو اور ہمارے سارے ناظرین کو میرا بہت بہت سلام ہو دوستوں نے اس کے ابتدائیے میں اپنا اپنا جو موقف اختیار کیا وہ بلا شبہ اپنی جگہ مگر اگر ہم مستع کشمیر کا جیسے کہ آپ نے یہ سلائیڈ بھی دکھائی اور اس کے اوپر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ہمارا جو ایکشول سٹیٹس ہے سکیوری کانسل میں وہ کیا ہے تو میں پہلے تو ایک آوالہ دوں گا جمہو کشمیر کانسل فار ہیون رائٹ کے ہمارے بڑے اہم دوست ہیں جاکٹر سید نظیر گلانی صاحب انہوں نے سپٹمبر ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی نائنٹین کو اس وامے میں تدہ کو جو بیجی اپنی تنظیم کی طرف سے سٹیٹمنٹ اور یہ ہیمن رائٹ فورٹی ٹو این جیو ون تھرڈی ایٹ ہے اور اس میں انہوں نے بڑا اہم نکات اٹھایا کہ ویڈرہ آل دو ٹروپس آہ 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 تاکہ پلائی بی سائٹ کا جو نظام ہے اس کو فیر طریقے سے کیا جا سکے اچھا یہ تو پاکستان کا مطالبہ ہے اقوام متعددہ کی فوجیں ریاست کے اندر بھیجنے کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سولہ جنوری انیس سو تونجہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ نمبر سیونٹی سیکس کے اجلاس اگر آپ پیراگراف نمبر ایک سو بارہ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ساری تفصیل پدا چلے گی ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ ڈی ملٹریزیشن کا جو مطالبہ ہے یہ نیا نہیں ہے یہ مطالبہ سولہ جنوری انیس سو ستونجہ کے مطالب موجود ہے ریکارڈ کے اوپر اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایکسیشن ٹو انڈیا اور پاکستان ایکسیشن ٹو انڈیا اور پاکستان کی اسی جو ڈاکڈر گلانی صاحب نے بھیجی تھی ان کو سپٹمبر ٹونٹی سیون کو اسی کے اندر انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے جو ابھی آپ نے ریڈ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ایکسیشن ٹو دی ریزولوشن آف فیفت جانوری نائنٹین فوری نائن ایس الیون نائنٹی سکس پیراگراف نمبر فیفتین دی آبجیکٹ آگوی پلیبیسید is to decide the direction of ایکسیشن تو موشٹی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ایکسیشن کے دو اوپشن ہیں اور اس کے بعد تو ہم یا انڈیا ہو جائیں گے یا پاکستانی ہو جائیں گے کشمیری مگر مگر یہاں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایکسیشن ہونے کے بعد ہماری پوزیشن جو ہے وہ ریاست کی ہوا ابھی آپ نے پڑھ کے سنا دیا کہ وہ خود مختیار اس کی ذاتی شناک جو ہے وہ نہیں بدلے گی ہمارا طریقہ کا ایکسیشن کیا ہوگا اس کی definition پھر جب آپ جا کر آئین پاکستان کی two fifty seven کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ کس کس حیثیت میں وہ ایکسیشن ٹو پاکستان کریں گے تو وہ یہ یہ کوئی عرف آخر نہیں آئے کہ جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا ہم کشمیری ہی رہیں گے مگر ایٹ تا ٹائم اس وقت ہمارا یہ اختیار ہوگا کہ ہم condition ڈیٹرمنٹ کریں کہ ہم پاکستان یا انڈیا کے ساتھ کس حیثیت میں جائیں گے ہماری خوشید عباسی صاحب آپ کا پوائنٹ جو ہے اس سبجک کے اوپر بہت آپ نے آرٹیکلیٹ طریقے پر بیان کیا ہے تینکیو بری مچ اس سے پہلے کہ میں دوسرے سوال کے اوپر آؤں کہ ڈی میلٹرائزیشن کے سبجک کے اوپر میرا سوال ہوگا سب سے میں شروع کروں گا راجہ مزفر صاحب سے لیکن اس سے پہلے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ حالی میں ایک برگیڈیا ریٹائرڈ نے ایک بیان دیا ہے پاکستان کی فوج کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے خواتین وزارات ہم آپ کو تھوڑا سا وہ بھی دکھاتے اور سلاتے ہیں کیونکہ اب یہاں پہ میں ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ تاریخی دستویزات جو ہمیں ملتی ہیں تو یہ جو قبائلی آئے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کا پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا ایسا نہیں ہے کہ قبائلیوں نے آ کے آزاد کرایا یہ اللہ کا پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا قبائلیوں کا پاکستان کے ساتھ جو جذبہ ہے جو لگاؤ ہے جو مبت ہے جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا جذبہ ہے تو اس میں تو کبھی کوئی جس کو کہیں تھرترات ہے ہی نہیں کوئی ہزیٹیشن ہے ہی نہیں ہر کشمیری پاکستانی ہے اور ہر پاکستانی کشمیری ہے بہت بہت بڑا بیان ہے راجہ مزفر صاحب جب میں آپ کے پاس آپ سے سوال شروع کروں گا کہ میں نے جا بات کی نا پروکسیز کی اور ہیجیمنی انگریزی میں کہتے ہیں چاہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہو پاکستان کی طرف سے ہو اور اسٹیبلش ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو تو بچارہ کشمیریوں کے وائز کدھر چلی گئی کشمیریوں کو اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق کدھر چلا گیا تو کہاں کی ملیٹریزیشن کہاں کی دی ملیٹریزیشن یہ چوتر سال سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے چاہے وہ پروکسیز کے تھوڑھ سیویلین لوگوں کو آگے بڑھا کے لیڈر بنایا جا رہے ہیں کشمیر کو ایزے انڈسٹری دولوں سائٹ کے پر ڈیویلپ ہو رہی ہے اور یہ کب تک چلے گا راجہ صاحب کیا فرمائیں گے آجے برگیڈیر صاحب کا تو میں سن نہیں سکا انہوں نے کیا کہا لیکن میں اپنے اسوال اسوال کا جواب عطاف قادری صاحب میں جو ٹون سٹکی ہے کہ ہم ماضی کی ساری گفتگو کو ایک طرف رکھیں تو آگے کا سوچتے ہیں اور آپ سے سوال میں ایک چیز پہلا ہوتی ہے وہ جو کہ ماضی کی جتنی بھی کوششیں ہیں کشمیر کی تحریک کے لیے وہ پاکستان کی طرف سے تھیں چاہت کشمیر کی طرف سے تھیں جس میں پروکسی وار تھی جنگیں تھیں معایزے تھے یہ سب ناکام ہو گئے اور پھر خاص کر پانچ اچھا کس 2019 کو ہندوستان نے جو خاصلہ کیا وہ اُتھے ایک سٹیٹس کو توڑ جیا اب دیکھیں ایک سٹیٹس کو ہے جو کشمیر کے اندر 22 سال سے چل رہا تھا اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کشمیری شہصدان پاکستان اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہی ہیں اب کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جب ایک ایک پارٹی نے اسٹیٹس کو ٹوڑا ہے تو ہم اپنے اپنے ہاں کے جو مائنڈ ہے مائنڈ سٹ اس کو کیوں نہ تبدیل کریں اور بلکل قادری صاحب نے کہا کہ مثلا ہمیں یہ سوچتا ہے یہ کہ آگے اس کا حل کیا ہے ماضی میں اس کا خواہ یونیٹی نیشن کے اندر معاملہ ہے یا کہ کہ اور کسی فورم پہ ہے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کا کیس بنا رہا ہے کشمیریوں کا کیس کبھی نہیں رہا رہا کشمیریوں کو اب کیا کرنا ہے وہ کس طریقے سے ایک مضبوط اور موسٹر فریق کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں با وجود اس کے یہ کشمیریوں نے گزشتہ بیس پچیس سال میں قرمانیوں کی انتہا کر دی اور گزشتہ جو ایک سال میں جس قسم کی چھوٹ حال سے وہ خود رہے ہیں یہ اس قسم کا کسی اور قوم کے ساتھ ہوا تو یہ ساری چیز ہم اس کو دنیا کے اندر کیسے لے کے آ سکتے ہیں بیچیت کشمیری اس پہ توچنا ہے تو چنانچہ اس کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ سال کشمیری مل بیٹھے نیو یورک میں ایک کانفرس ہوئی اور اس کانفرس کے اندر جا یہ ایک اسی چیز کو زیادہ محسوس کیا گیا کہ کشمیریوں کے آواز کیسے ہم جا وہ بیرلکوامی اس سطح پر پہنچائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں دو راستے ہیں ایک جس کا جس کے اوپر ہمارے ہم بیاس چلی ایک جات ہو جا کہ ہم کشمیری خود اپنے طور پر کوئی ایسی فورم بنائیں اور اور وہ تجویز کیا جس میں سینڈ کا ایک ازارہ سا یا حکومت بنا لیں اور اس کو جا وہ دنیا کے اندر جو کیونکہ میں ابھی مجھے ڈیمیلڈرائزیشن کی بات آئی نہیں ایک سیکنڈ راجی صاحب کون سی حکومت بنا لیں میں آج یہ کہا رہا ہوں کہ ایک تجویز تھی ہمارے ہاں کہ کشمیر کی جلاوازن حکومت بنا لیں کشمیر پہ اس کے مقابلے میں ہم نے وہاں پہ سینڈ کی تجویز جا ہے وہ بنائے جانے کی تجویز وہاں پہ منظور ہوئی جس کے مطابق یہ تھا کہ خود کشمیریوں کے اندر سے جہاں اس مجھدہ صورتحال میں نماز سامنے آئیں اور جو دنیا کے ساتھ جاؤں وہ انٹریکٹ کریں تو آپ کا کہنے کا مطلب کہنے کا مطلب ہے انگریزی میں یہ کہیں گا کشمیریوں کی وائس آپ بڑے تحمل سے آپ نے سنا اور آپ کا ذکر کیا راجہ صاحب نے آپ بتائیے آپ نے خود سیٹ کی ہے ٹون کے وے فوروڈ کیا ہو سکتا ہے ہم آپ کو سننا چاہیں گے دیکھیں میں جس طریقے سے اس کو دیکھ رہا ہوں ابھی سوچویشن کو اگر آپ اس سورتحال کو اسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کی دو ملکوں پر چھوڑیں گے تو میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے چالیس سال کے بعد کشمیر میں کوئی جوان بچے زندہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جس طریقے سے ہندوستان ادھر چلا رہا ہے اور انفارشنٹی پاکستان اس کو کوپریٹ کر رہا ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ کشمیریوں کو کیا کرنا چاہیے جس جو میں کشمیری کیس طرح سوچتا ہوں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں اگزیس ہے اسی حالتی ہے ہمیں گوھر خوز کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیکریئر کرنا ہے کہ یہ واقعی ہمارا دوست ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے جو ہم یوز کریں گے اپنی آزادی کے لیے اب اس حال میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ situation کیا ہے مجھے معاف کیجئے گا اگر میں ایک دو منٹ یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا یہ سورچ حال ہے سپوز آپ لیجئے اے بی ایک یہ ملٹنسی جل رہی ہے میں امانداری سے اور رسپونسبلی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری ملٹنسی ہندوستان خود چلا رہا ہے کشمیر میں اس نے ایک گروپ بنایا ہے جو ان کو آزادی جو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کل دیکھا شہ سات آدمی کو مارا ہے ایک گروپ بنایا ہوگا ان کے پاس ڈاڑی شاڑی ہوگی وہ اسلام اسلام ان کو بولتے ہوں گے تو اس میں کیا ہندوستان میں ہوا ہے کشمیر میں جو کشمیریوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ڈیتھ ٹرائپ ہے یہ ڈیتھ ٹرائپ میں بھسے ہیں اس وقت ہندوستان نے کیا کہ ایک کشمیری بچے کو مارنے کے لیے ہندوستان اکیس لاکھ روپیہ دیتا ہے سات لاکھ وہ انفارمر کو دیتا ہے سات لاکھ جو پلیس پارٹی جاتی ہے وہ اس کو ہیڈ جو ہوتا وہ لیتا ہے اور سات لاکھ جو اس کو کمانڈ کرتا ہے یہ اکیس لاکھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا نارمی اس کو چھوڑے گی اور اب دوسرا اس کا سورجحال یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ پاکستان اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتا میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان اس کے پیچھے نہیں ہے مگر پاکستان کو ایک سکیئر ادھر رکھنا ہے ملٹنسی کا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جو ملٹنسی ادھر چلائے گا وہ کشمیروں کا قاتل ہے اور یعنی پاکستان یہ اس کے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے اور اگر پاکستان ہے تو پھر آئے سائے میں کوئی راہ کا ایڈنٹ کام کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کا جو فیٹف ہے ابھی ہمدرستان پچھلے پانچ سال سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو وہ اس فیٹف میں بند کر دے تو ڈیکلیر ایٹ ایٹھر اس فیٹف میں بند کرسکتا ہے راہ کا ایڈنٹ ہوں اس کے پیچھے کر دی چھوٹو ہوں کے ذریعے میں بند کردے تو ڈیکلیر پاکستان ہے لہذا ملٹ چھے ہیں، کیا ساکٹا ہے، کیا وہ یہ لوگ سے آئیٹ کام کرسکتا ہے، کیا اس کے پیچھے ہیں، فکرس ورد سب سے پہلے علطاف قادری صاحب کو جو ہے وہ can you listen me جی we can listen me جی میں علطاف قادری صاحب کو جو ہے وہ ان کی جو پہلا پورشن گفتگو کا تھا i'm you know quite agree with him لیکن جو ان کا second جو تھا اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ ابہامی کیفیت تھی جو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور یہاں پہ بات کرنی ہے جو ہے نا important ہے بالکل جو ہے اس وقت ہندوستان کا جو ننگا ناش ہے وہ پوری دنیا اس سے aware ہے ماضی کے جنروں سے اب میں مستقبل کی طرف آنا ہے کہ ہمارے پاس بچا کیا ہے جس سے ہم جو ہے وہ اس کو demilitarize کر انہ کے بعد جو ہے کیا کشمیری اس کو جو ہے وہ واقعتاً اپنے سابرنٹی کو اپنے پرستیج کو اپنی جو ہے جو ان کی ایک پہچان ہے اس کو وہ زندہ کر پائیں گے اس کے لیے جو agencies کی جو ہے نا جو gambling انہوں نے کہی جو gams کہی جو ہے نا دونو اطراف کی حوالے سے تو اس پہ تھوڑا سا میں جو ہے نا i don't know what should i say but جو ہے نا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان اکیس لاکھ جو ہے نا وہاں پہ لگا رہا ہے ہندوستان کی جو ہے وہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ اکیس لاکھ لگا رہا ہے اور اس کو اس نے گہرے پنجے وہاں گاڑے ہوئے ہیں اور یہ مظفر صاحب نے جو بات کری تھی کہ جو ہے نا انہوں نے وہاں جب اس کو 370 اور 35 پے کو خاتم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو دوست اور سجن مطروں کو پہچاننے کا ہمیں زیادہ موقع تھا کہ اس وقت تو ہمارے پاس چانس تھا کہ we can take we can avail over you know اس چانس کو لے سکتے تھے کہ کشمیر جو ہے نا وہ اس پہلی صورتحال پہ تھا مہاراجہ کی صورتحال پہ جو جا چکا تھا اس وقت تک تو کوئی حکمرانی نہیں تھی اس طرف سے نہ اس طرف سے تو کیا ہمارے دوستوں نے کوئی قلیدی کردار ادا کیا سوال یہ اٹھتا ہے تو ہمیں دوست دشمن کو پہچاننے کے لیے بھی جو ہے نا اب زیادہ آنکھیں کھولنی پڑیں گی پیلس سے زیادہ ہے جو پہلے ہم جو ہے نا جس انداز سے دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور انداز تھا اور اب کچھ اور انداز ہو چکا ہے یا پھر یہ پہلے سے گھٹ جوٹ بن چکی ہے یہ پہلے سے جو ہے نا بیانڈ 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 سین جو ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اس پار اس پار کا نعرہ لگانا ہے دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے انڈ ڈیوائیڈ انڈ رول کا انگریز کا پرانا فارمولا ان پہ لگا کے جو ہے نا چلنا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح کا ان کا آپس میں جو ہے وہ جو ہے نا سسلہ ہو چکا ہے جسے عملی شکل دی جا رہی ہے وہ ایجنسیز کی شکل میں دی جا رہی ہو وہ اپنے پپیٹس کی شکل میں دی جا رہی ہو انٹرنیشنلی وہ اس کو عملی شکل دے جانے کی طرف لے جا رہے ہیں جو this is quite honest you know opinion right now جی تصدق صاحب thank you very much میں اب پرشید عباسی صاحب کے ساتھ آؤں گا لیکن بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو وہ ریپیج کر رہے ہیں میرا سوال فورا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس کے پھر واید آپ لوگ بھی اس پہ ایڈ کیجئے اور پھر ہم لوگوں سے سوال جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں میری ریکویسٹ پہ عباسی مجھے اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ بات کرنے کے میں آپ کو دیکھیں نا ہر چیز کا اگر آپ دیکھیں گے میتھاڈکلی دیکھنا چاہیے ایک پیٹرن فالو ہوتا ہے ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے ابھی دیکھیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے پچھلے ایک دو سال سے جن بچوں کو مارا جاتا ہے ان بچوں کو وہ مار سکتے ہیں مگر ان کو جو بندوق دیتا ہے آج تک کوئی نہیں پگڑا گیا اس میں سے کیونکہ ان کو پتا ہے بندوق ہم ہی دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے وہ دونے طرف سے ہو رہا ہے اچھا اب عباسی صاحب یہ بتائیے کہ ایک کشمیر کاؤنسل کے کسی ریزولوشن کی واشنٹن میں بات ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سکھ کچھ یہ نئے جو قادری صاحب نے فرمایا کہ وے فور ورڈ کچھ نئے سلوشن کی بات کر رہے ہیں کشمیر کے لوگ جینون کشمیر کے جو لوگیں چاہے وہ مغبوزہ ہیں آزاد ہیں مجھے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا چوتر سال میں کہ واقعی میں آزاد کون ہے اور مغبوزہ کون ہے نام لیبلنگ سے کچھ نہیں ہوتا ابھی ایک ہمارے پینلس نے کہا کہ ہمیں ایکشنز ہم پچھانیں گے اپنے دوستوں کے وہ خوز کے ساتھ میں بھی تقریباً بتیس سال سے واشنٹن میں ہوں سوال کی طرف آ رہا ہوں ہم خوشید صاحب آپ کی طرف کہ یہ کاؤنسل ہے یہ پپٹ میں نے جو شروع میں کہا یہی تو پروکسیز ہوتی ہے یہ فائیو سٹار ہوتلوم کی کانفرنسز لنچز بزنس کلاس کے سفر کشمیر کے نام پہ یہ کون لوگ ہیں آدھے تو اس میں سے کشمیری نہیں ہے جو کشمیر کے کاؤز کے لیے کانفرنسز کے اوپر آتے رہیں یہاں پر میں ناموں میں نہیں جاؤں گا یہ ایک بدتیزی بھی ہو آرگومنٹ نہیں ہو سکتا خوشید صاحب یہ جو ریزولوشن ہے یہ جو ہمیں مائنڈ انجنیرنگ کی جا رہی ہے چاہے وہ ہندوستان سے پاکستان سے اس کی ویلیو کیا ہے آپ کی نظر آپ کا یہ جو سوال ہے میرے خیال ہے آپ یہ وہ ریفر کر رہے ہیں جو آہ کانفرنس ہوئی تھی دو ہزار شہ میں ہم 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 شنٹن کے اندر ہوئی تھی اور آہ اس میں اس میں میرے خیال ہے راجہ صاحب اس کا جواب دے لیں گے بہتر طریقے سے آہ آہ کیونکہ یہ شاید اس کانفرنس میں شامل میں بھی تھے آہ جس میں ان جماعتوں نے مل کے یہ کہا تھا کہ ہم آکے خدرادیت کو ڈراب کرتے ہیں تو یہ مجھے اس کا نہیں بتا یہ راج صاحب اس کی تفصیل آپ کو دیں گے میں آپ سے یہ گزارش کر کے یہ سوال راجہ صاحب کی طرف چھوڑوں گا یہ جو ہم نئی اپروچ کی بات کر رہے ہیں نئی اپروچ دیکھیں جی آکے خدرادیت ہمارا تسلیم شدہ ہے بڑا مضبوط کیسے قوام متحدہ میں ہم کشمیریوں کا اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کیس کا پیچھا کرنے والوں نے کام نہیں کیا سر پاکستان نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہم نئی اپروچ کیا ڈونیں گے جب آپ کا کیسی اتنا مضبوط پڑا ہوا ہے آپ کا وکیل اور فریق سست اس کی عدم دلچسپی ہوگی تو آپ کا جتنا اچھا کیس مضبوط کیس ہوگا وہ وہی پڑا رہے گا اب جب تک یہ سفارتکاری جو پاکستان کشمیر کے اوپر کر رہا ہے یہ جب تک بھنڈی اور آپ پارے سے باہر نہیں نکلے گی تو ہمارا کیس جو ہے وہ وہی کا وہی پڑا رہے گا سی ڈی سی بات تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھارت نے جو کچھ کیا وہ ہم کب مانتے ہیں وہ کس آئین اور ذابطے کے تیت آتا ہے اگر اگر سترہ جنوری نیس سوٹالیس کی قرارداد اٹھا کے دیکھیں آپ اس کی خلاف فرضی کی بھارت نے بھارت نے نائنٹی ون قرارداد جو تیس مارچنی سے ایک کیاون کی تھی اس کی خلاف فرضی کی تو اب اتنی خلاف فرضیوں کے بعد ہمارا وکیل کدھر ہے ہمارا کیس لڑنے والا ہمارا فریق کدھر ہے نئی اپروچ کی کیا آپ کدھر دوننے جا رہے ہو نئی اپروچ ان کو شیک راجہ صاحب سوری تو انٹرویو ابازی صاحب یہ سوال آ گیا اور کیونکہ آپ نے راجہ مظفر صاحب کو موقع دیا ہے رسپونڈ کرنے کا تو میری ریکویسٹ ہوگی راجہ صاحب رسپونڈ کیجئے اس کے بعد ہم آئیں گے اس سیگمنٹ کی طرف جہاں ہم نے سوال لوگوں کے لینے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے جی راجہ صاحب جی جی بہت شکریہ ابازی صاحب آپ نے یقیناً مجھے ایک کانفرس کا والے سے ریپر کیا تو اس طرح سے بیشمار کانفرسز ہیں جو میں نے اٹڑ گئے پھر اگین میں قادری صاحب نے جو گفتگو کی اور خود صدق صاحب نے بھی اس کے اوپر کیا کہ ہم آگے کی طرف سوچیں اور جو بنیاد جو بن رہی ہے مثلاً مثال کے طور پر اگر ہم ماضی کا ہی کوئی قصہ لے کے باتے تو پاکستان کو خود ایسس کرنا ہے کہ اُس کا فیلور کہاں کہاں پہ ہیں پاکستان کو اور ہمیں ایسس کرنا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا غلطیاں ہیں جہاں حاکتیں کی ہیں تو اس کے اندر سے ہم نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے میں دو مثالہ اس کی دے دوں گا مثلاً مثال کے تو اگر پاکستان کو کشمیریوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے وہ اگر کشمیر کے کیس میں کشمیریوں کو ساتھ رکھتے خود یونائیٹی نیشن کے اندر آپ کے پاس بیش مار ابھی آپ نے گلانی صاحب کا ذکر کیا جا کوئی اور بھی ہمارے پرانے انبیسیڈر ہیں عارف کمال ہیں دوتھے چیتر ہیں ان کی ان چھے گونی مدد لیتے ہیں اور ان کو کیوں نہیں اس لیے کہ کشمیریوں پہ اعتماد نہیں ہے پاکستان پہ اعتماد نہیں ہے اور پاکستان کی ادارت خارجہ کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنی ایک بات ہے اور میں ایک چھوٹی مثال تو آج میری نظر سے گزری میں اس کو دھرانا چاہتا ہوں یہ انیس سو چو سڑ کی بات ہے کہ شیخ عبداللہ نے چون لائیٹ سے ملاقات کے بعد جب وہ جدہ پہنچے تو انہوں نے پاکستان کے جو اس وقت کے انٹیلیجیس کے ڈیریکٹر سے اے بی ایوان جو صدر علیم خان کے کہنے کے اوپر وہاں جدہ کہے ہوئے تھے ان کے سامنے تجویز رکھی کہ کیوں نہیں مجھے آپ گل کے دیتے جگہ اور یہ بات دین میں رکھ لیں کہ چین تھے چین کے وزیراعات سے ملنے کے بعد یہ تجویز انہوں نے سامنے لائی کہ میں وہاں اپنی تاریخ کا ٹھکانہ براؤں گا گلگٹ میں تو اس کے اوپر اے بی ایوان نے اسی وقت میں پریڈیٹرن یوک کو فان کیا اور پھر اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوئی جترہ کادری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کون لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو اس وقت میں بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ تجویز کے حق میں تھے لیکن جب وہی تجویز پاکستان کے فارن آفکس میں گئی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور یہ بات میں ابھی تھوڑے در میں آپ کو شیئر بھی کروں گا یہی بات جب میرے اپنے اینکل پیر مقبود گلان نے جن کی اپنی کو لکات کی انلائی سے ہوئی یہی بات انہوں نے بھی اس وقت میں بھی بچائی اب آئے یہ میں بتا رہا ہوں اور چین کیوں کر رہا تھا ایسا اس لیے چین کے دماغ میں ایک بات تھی 1969 میں 1959 میں تیبت کے جو لیڈر ہیں ڈلائی لاما جو رہی پسانے تیبت کے وہ لیڈر چلے گے ڈلی میں اور ہندوستان نے ان کو سپورٹ کیا ان کو حکومت بنا کے دی جلاوات نے حکومت درمشالہ میں بنا کے دی تو چین ان سے انتقام لینا چاہتا تھا ہندوستان سے انتقام لینا چاہتا تھا اس کو دردی تھی یا نہیں تھی لیکن انتقام لینا چاہتا تھا تو اس نے میں سوچا کہ کیوں نہ کشمیریوں کی جا وہ جلاوات نے حکومت بنا ہے اب وہ کشمیریوں کا لیڈر کون تھا تو اس وقت میں دیکھیں شیخ عبداللہ جیل میں تھے 63 میں موہ مقدس چوری ہوا اس کے نتیجے میں ایسی ہی تاریخ پرپا ہوئی جو آج کلا آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن اور اسے بھی تھوڑی دل پہ 1962 میں چین نے ہندوستان پہ حملہ کیا مگر پاکستان خاموش رہا پاکستان نے سگنل دے دیا خاموش رہا کے کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے آپ اس تاریخ سے آپ گواہ ہیں 63 میں جب یہ تاریخ کے لیے اس کے نتیجے میں ہندوستان کو مجبور ہونا پڑا ان نے شیخ عبداللہ کو ریلیٹ کیا اور پھر اس کے بارے گوڑویل کریئٹ کرنے کے لیے شیخ عبداللہ کو اجازت دی کہ آپ جائیں عمرہ کرنے کے لیے تو اس دوران میں الجزائر کے لیڈر سے ملاقات اب اس سارے کنیکشن میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی وزارت خانجہ نے ایک یہ ایک نہیں ایک اور بہت سارے واقعات ہیں جس کی اوپر اب ریسنڈلی کال اپنا شاہ محمود قریشی نے جو کنروان سے کھڑی گیا آپ وہ بھی دیکھ لیں تو پاکستان میں بلکل قادری صاحب سے تفاہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ادھر کچھ آسے لوگ بھی ہیں کہ جو جو ہے وہ پاکستان کے اپنے مفادات کا خیال نہیں رہ رہے ہیں بہت اچھے جی بلکل رائے صاحب بہت شکریہ قادری صاحب اور راجہ مزفر صاحب نے بڑے خوبصورت تاریخے پہ میرے خیال میں اس چیز کو ایڈریس کیا ہے جو عباسی صاحب نے بھی اٹھایا تسلدہ خزین صاحب نے بھی اٹھایا اور انہوں نے ایک سٹل انگریزی میں کہتے ہیں کہ طریقے سے انڈیکیٹ کر دیا جی جی ایک منٹ اگر مجھے دیتے ہیں میں چونکہ جو ہے نا معذرت کے ساتھ چونکہ ماشاءاللہ مزبان ہے لیکن ایک بات جو قادری صاحب کی بھی اور راجہ مزفر صاحب کی اور ہمارے سینئر صاحب کی خوشی زمان صاحب جو چالیس سال سے جو ہے نا اس پہ ہماتنگوش نظر رکھے ہوئے اور اس پورے قصے کو جو ہے نا دیکھ رہے ہیں پوری کہانی کو دنیا کی واحد تحریک ہے جس تحریک کے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ کابزین جو ہے نا ہماری تحریک کو جنائٹی نیشن میں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ دنیا کی واحد تحریک ہے ذرا اس پہ غور کیجئے گا نیلسن منڈیلا کی تحریک سے لے کر امریکہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس امریکہ کے اندر جہاں جو ہے نا مارٹر لوتھر کنگ کی تحریک چلی تھی وہ اپنے ہی جو ہے نا بلیک جو ہے نا جو تھا بلیک ہی اپنے تحریک کو لے کر آگے بڑا تھا لیکن یہ واحد بدنصیب کشمیریوں کی تحریک ہے جس میں کشمیریوں کا قلیدی کردار نہیں ہے قابضین جو ہیں اس کو لے کر آگے جا رہے ہیں اس کو ذرا ہم نے اس پہ جانا اس پہ بھی کرنا ہے بتانا بھی ناظرین کو حقائق بہت اچھا ہے اس سے پہلے کے سوال پہ آئیں آپ نے بہت جو ایک تلخ حقیقت کی طرف تصدق ہے آپ نے انڈیکیٹ کیا ہے بات ہے تو سچ لیکن بات ہے رسوائی اچھا اب میں نے ہیلپ مانگی تھی پرشید زمہ عبازی صاحب سے سو گریٹفل تو یو کہ جو سوال آ رہے ہیں جو آئے ہیں اب ہم اس کو درہ سے ایڈزس کر لیں جو بھی ہمارے پاس وقت بچا ہے جی میں سوال ڈالنے سے پہلے ایک سیکن میں ایک بات کرتا ہوں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے نئی اپروچ کی حقیقت آپ کو بتا دی کہ نئی اپروچوں اسے میں جانے کے بجائے اتنے مضبوط کیس کو اگر چلانے والا فریق اور وکیل کام کرتا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا سی دی سی بات تو صدق نے بھی اس کی بزاعت کر دی جو کلپ آپ نے اپنے ایک فوجی بھائی کا ہم نے دکھایا اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی ہر کشمیری پاکستانی ہے ہر پاکستانی کشمیری ہے تو یہ تو سفارتکاری تو پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں آنا تو اگر آپ اس طرح کی انٹرپرٹیشن کریں گے میری سٹیٹ کے بارے میں تو میں تو اس طرح کے تیزیہ نگاروں کو تو نہیں مانتا مجھے تو اقوام متحدہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ خرشید اعطمان عباسی کون ہے میں رائے شماری میں میرا ووٹ ہے راجہ مظفر صاحب کا ووٹ ہے تصدق کا ووٹ ہے الطاف قادری صاحب کا ووٹ ہے اور میرا نہیں ہے شاہد کرنی کا ووٹ نہیں ہے میں شاہد کرنی کے ووٹ کو شاہد کرنی کے کسی بات کو میں نہیں مانوں گا جب آپ آ کے مجھے تجویز کرو گے پرکوز کرو گے تو یہ یہ ہے آپ کی سفارتکاری شاہد صاحب مجھے نہیں چاہیے ملکل میرا چاہیے میرے بہن بھائی مان رہے ہیں ریاست کے اندر ان کے لیے جو میری ہے وہ شاہد شاہد صاحب معذرت کے ساتھ وہ شاہد آپ کے پاس نہ ہو ملکل صاحب مجھے نہیں چاہیے کوئی فوجی آ کے مجھے ڈیفائن کرے کہ جی یہ کشمیری ہے یہ پاکستانی ہے میں نہیں ہوں میرا سوالات کی طرف آئیں بہت سارے سوال مجھے نظر آئے ابھی میں ڈالنے جا رہا ہوں میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نئی اپروچ کو چھوڑو پرانے پہ کام کرو بندے دیانتدار چاہیے بس بس آگے آتے جائیں یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان اور رضاق ص saving ر م Жیمیر میں آپ کے نقشے پر کیوں ہوتا ہے جی انچانے پر کیوں ہوتا ہے یہ جواب دینا چاہے گا اس چیز کو کیا کے اطوال کہ ہے پاکستان خود میڈیا سے بھی ہیں جیراز خان صاحب یہ مارے س�ج ٹی وی میں ہیں اور سوال بڑا عجیب سا ان کا آئے کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان آدہчик کرشمیر میں آپ کے نشانے پر کیوں ہوتا ہے سوال یہ کہ پاکستان آدہ", کشمیر میں آپ کے نشانے پر کیوں ہوتا ہے طرح کر رہے ہیں جو جواب دیجئے جناب میں ایک کریں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں جناب شیراز صاحب کو پہلے میں جو ہے بخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ جناب سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے کہ منافق کافر سے بتر ہے دونوں میدان جنگ میں آئیں تو کافر کو چھوڑ دو منافق کا پہلے بند بس کرو اس سوال کے جواب کو ذرا آپ غور کیجئے گا جو جو حدیث سے میں نے ریلیٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا جس نے ہمیں کا میں آپ کا دوست میں آپ کا مطر میں آپ کا جو ہے نا بہت بڑا چانے والا محبت کرنے والا مودد کرنے والا لیکن وہ محبت وہ چاہت کشمیریوں کے لئے کے کھڑے رہیں گے کشمیریوں کے لیے ہم جو ہے نا ہر ہفتے جو ہے نا وہ جمعہ کا دن جو ہے نا پہلے تو ہم جو ہے نا یہ آج کی موجود ہے current government میں بات کر رہا ہوں کہ دہنگے جی اور وہ ہفتے سے جو ہے نا چیزیں چلتے 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 ہم جا کے ایک منٹ پہ جو ہے نا وہ رک گئے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں جہاں رہ رہے ہیں اس کی بات کریں گے یا ہم جو ہے نا کپوڑا ہندوڑا کی بات کریں گے چلیں جی بہت جی دوسرا سوال بازی صاحب کا کہ پھر وہ ایک منٹ میں میں تھوڑا سا اپنا شیراد کان صاحب کی خدمت میں یہ آز کر دوں کہ انہیں انہیں اپنا اپنے حق خود ارادیت کا پتہ ہونا چاہیے اور انہیں ریاست جمہو کشمیر کی تاریخ اور جغرافی کا پتہ ہونا چاہیے اگر یہ دعوے دار ہیں کہ یہ بھی ریاست جمہو کشمیر کے شہری ہیں تو اور صحافی ہیں یہ میں ان کے پروگراموں میں بھی جاتا رہا ان سے آز یہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کی تاریخ جغرافیہ ریاست جمہو کشمیر کا سٹیٹس اقوام متعدہ کے اندر آپ کی شناخت کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہیں شیراز خان صاحب تو اس میں خوشی جمان آباسی کا قصور نہیں ہے یہ سٹڈی آپ نے کرنی ہے اور پھر اپنی قوم کو بھی آپ نے اس کے عقائق بتانے آئے نیکس یہ نیکس کوئسٹن کی طرف آئے یہ مزفر صاحب نے بہترین انداز سے رہنمائی فرمائی ماشاءاللہ بہت عالی گفتگو کی ہے سوال سوال کیا ہے اچھا یہ پاکستان اور انڈیا کے نعرے جب تک لگاتے رہیں گے کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا اس لیے پوری ریاست کے رہنے والے متحد ہو جائیں تو یہ میں سرپرائزنگ لی خادری صاحب سے سوال کرتا ہوں وہ جواب دے اس بات اس کے پورا پورشن پڑھ لیں آخر پہ انہوں نے کہا ہے تو خود مختہ ریاست ہی بن سکتی ہے ہاں جی پاکستان اور انڈیا کے نعرے لگانے سے کشمیر کے مسئلہ حل نہیں ہوں گے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کو اجازت سے کہ گانے گانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوں گے اچھا اچھا اس لیے پوری ریاست کے رہنے والے متحد ہو جائیں تو خود مختار ریاست بن سکتی ہے قادری صاحب آپ کیا کیا ٹی اے کیسے دیکھیں میں ان سے اتفاق کرتے ہوئی ہے پہلے یہ آرز کرلوں کہ جیسے راجہ صاحب نے اس سے پہلے بھی اس کی ذکر کی ہماری کانفرنسز کی اور باقی تو ہم نے ایک کشمیر گلوبل کانسل نے ایک سینڈ بنانے کا ایک یہ اسے کوئی انعراف ہی نہیں ہے کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ کشمیر کے بغیر کچھ اور نہیں بن سکتا ہے باقی ڈے ڈریم کوئی کرے تو کرے تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے ایک ایک اگر اگر آپ مجھے کشمیر کو وے فارورڈ پہ تھوڑا سا اگر ٹائم دیں گے کیونکہ وہ کلیر نہیں ہوا میری خیال سے ٹیکھیں وے فارورڈ میں ہم نے سب سے پہلے اپنا کشمیری نیریٹیو جو ابھی ان بھائی صاحب نے فرمایا تھا نیریٹیو وہی جاؤں گا جو پاکستان کا ایمبیسیڈر یونائیٹی نیشن میں بولتا ہے یا پاکستان کا فورین منسٹر فورین آفیس میں بولتا ہے پھر دنیا میرے ساتھ بات کیوں کرے وہ تو سنتے آ رہے ہیں وہ راجہ صاحب نے ایکسپرین کر دیا تھا ہاں میں مجھے کناہ کازمی صاحب کا سوال ملین ڈالر پوستن آئیے اس کو ضرور آجان آڈرس کیجئے گا جی تمام دوست احباب صرف کشمیر کے بجائے ریاست جمہو کشمیر گلگت بلتستان کیا کرے کشمی ریاست کا ایک صوبہ ہے جی راجہ صاحب ملکل صحیح ہے راجہ صاحب جو آپ دیکھیں ایک تو میری گزارش ہوگی کے بعد میں کادری صاحب سے موقع جیجے گا اس پر گھٹو کو کر لیں مگر میں کشمیر کے اوپر جب بات آتی ہے جو مومن سوال آتا ہے کہ ہم کشمیر کیوں لکھتے ہیں دیکھیں کشمیر کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کو کوئی تاریخ واقعات لے لیں اور اسے ساتھ تو کشمیر سے مراد ہی ریاست جمہو کشمیر ہے یعنی جس کا رقبہ جائے وہ چوٹی سیزار ساتھ سو چوٹی مرمبہ میل ہے جس کے اندر دو دو کروڑ انسان رہتے ہیں تو اس لیے وہ اس کو بریف میں لکھ دینے سے کتنا اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم صرف جو ہے وہ ایک بہلی کی بات کر رہے ہیں کشمیر کا جب نام آتا ہے تو اس کا مطلب ریاست جمہو کشمیر ہے اب آگی بات جو سوال کا ایک اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک جس طرح پہ پہنچے ہیں جس طرح کادری صاحبی ویو فاروڑ کے طور پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع دیا جائے ہندوٹان اور پاکستان ہم کشمیروں کو آپس میں ملنے ہی نہیں دے رہے ہیں ہندوٹان اور پاکستان ہمارے سینے کے اوپر جبری ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے خاندانوں کو تکشیم کیا ہوا ہے ہمیں کہیں بھی باہر بھی آکے کٹھا ملنے کی اجازت نہیں دی جائے ہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک موقع جہاں وہ ہمیں کشمیریوں کو کشمیری رہنماؤں کو آپس میں بھی مل بیٹھنے کا موقع دیا جائے اور جس طرح ایک پولٹیکل پاکست جو ہے وہ خود کشمیریوں کو چلانے دیا جائے نہ کہ ہندوٹان اور پاکستان جہاں ہندوٹان اور پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ چلائیں جی کوئی اور سوال مقبول حسین چشتی صاحب اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان آزاد کشمیر سے فوج لکال دے تو انڈیا ایک ہی دل میں کھا جائے گا اس پر روشنی ڈالے مصدق اپنا تصدق بھائی کیا کہیں گیا اچھا مقبول حسین ایک سیکنٹ میں کر دوں خادری صاحب کی رئیے خادری صاحب یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں نا یہی وے فوروڈ بھی وے فوروڈ میری اور آپ کی ڈیفٹیشن کی نہیں کھلے گا آپ لوگوں کی باتیں کنے گے تو سٹریجڈی اویار ہوگی آگے کی دیکھیں جی میں میں اس سوال کی طرف آؤں گا اور کرنی صاحب آپ نے بہت فصورت اس میں جو اینا ایڈ جو کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اینا اصل بات ہے جس طرح انہوں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں فوج نکال دے تو انڈیا اے کی دن میں کھا جائے گا اس پر روشنی ڈالی مقبول صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ جو اینا ہمارے اوپر جو اینا خوف تاریخ کیے گئے ہیں جن خوفوں کا جو اینا جس طرح ہم بچپن میں جاتے تھے نا جی کہ باہر ہم اوپن ایر ایک وقت تھا کہ ہم جو اینا ہم سارے لوگ باہر جاتے تھے شام کو پشاب کے لیے یا کسی طرح تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ ہمارے دماغوں میں والدین نے ڈالا ہوا تھا جی کہ وہاں بلائیں آپ آتے ہیں اور جفائیں وہاں آپ کے پیچھے جو اینا وہ پیچھا کریں گی تو وہ پتھر بھی آپ کو بلا لگ جاتا تھا اور وہ پتھر آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ کو گھر تک بچاتا تھا یہ وہ جو اینا فوبیاز ڈال کے لچھے دار جو اینا وہاں کانفرسیں کروا کے پیسے جو اینا پھینکے دولت پھینکے ہمارے اس قصے کو جو اینا قصہ پارینا بنایا جا رہا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ہمیں بلانے کے لیے جو اینا اس کی تحریک چل رہی ہے فارورڈ یہ ہمنا ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے جس کے کابزین جو بھی ہیں تین اس میں منقسم ریاست ہے اور اگر ڈاکٹر نظیر گیلانی جیسا عظیم مرتبت انسان یونیٹی نیشن کے اندر جا کے ہماری اصل پریزنٹیشن کر رہا ہے اس کو پیچھے دکلنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کہیں وہ سچ نہ بول دے ہمارے جو ہمارے وہ سچی باتیں ہیں وہ خوششد زمان صاحب کہیں جو ہے نا اپنے زمان ٹی وی سے اصل سچ نہ آپ کے سامنے جو نا رکھ دیں تو یہ کانفرنسے کر کے یا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وی وی آئی پی جو ہے نا ٹریٹمنٹس لے کے آج تک کشمیر کا تریتر سالوں سے ہوا کیا سوال تو یہ اٹھتا ہے ہم یہ سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ اٹھ کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے اگر یہ فوج کا جو ہے نا ڈراؤا دے کے کہ جی ہمیں آرے اوپر پتہ نہیں کیا ہو جائے کہ ہم اس سے زیادہ کیا ہوگا بھئی ٹری سیونٹی ختم ٹھائٹی پائپ اے ختم ہمارے اوپر ہمارے پاس ہے ہم انشاءاللہ یہ آئندہ ایک سیریز کریں گے اور سب کو آپ کو زحمت دیں گے اس آخری سوال میں سب کچھ چھپا ہوا ہے میں پڑھتا ہوں اور ہم باری باری ایک ایک ملٹ سب سے اس کے اوپر جواب لیتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے یہ ہے محترم مہمان مہمان پروگرام محترم خرشید زمہ عباسی صاحب یہ ایک تلخ حقیقت اور کڑوا سچ ہے کہ نہ تو بھارت کو کشمیریوں سے حمددی ہے نہ ہی پاکستان یہ دونوں ممالک جان بوچ کر حل نہیں ہونے دیں گے گزشتہ برس یہ غور سے سنیں آپ جو میرے پینل پہ گزشتہ برس فیاض الحسن چوہان وزیر اطلاع پنجاب اسمبلی اس کے بعد شیخ رشید اور ڈاکٹر آمیر ریاقت کہ وہ سرعام میڈیا پر بھو جانے ہو جائیں والی بھولے جانے والے الفاظ موڈی کی لابی سے ایک فیصد بھی مختلف نہیں تھے آزادی کی تحریک کو آئی بھائی شہر کر کے برباد کیا تحریک آزادی کو تحریک علاق میں بدلنے کے لیے دونوں ممالک نے اپنا اپنا کھیل کھیلا اس اس سوال میں ہم میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو ویسپرنگ ہوتی ہیں مائنڈ انجینئرنگ ہوتی ہیں پروکسیز ہوتے ہیں اور قادری صاحب کی اوپر ہی آنگا کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تو بہت تلخ حقیقت ہے ہلتا بھائی کہ اس میں کس کی لابی کی پروکسی بیٹھی ہوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو بہت سے شوشے چھوڑا ہے تو میں قادری صاحب آپ سے سوال کروں گا جواب مانگوں گا اس کی روشنی میں جیسے راجہ صاحب نے بھی بریفلی فرمایا کہ کشمیریوں کو مل بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں اور وہ دیں گے بھی نہیں آگے کیونکہ ہمارا دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اب اس کے لیے ہم نے ایک سینٹ بنانے کی تجویز کی دی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں بیسک یہی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے ہم اپنا ایک نیریٹیو سیٹ کریں اپنی ایک قومی شناکت بنائیں جس کو ہم کسی بھی فورم میں جاکے خود کو اپنے آپ رپریزنٹ کر دیں تاکہ ہماری بات کوئی سنے اگر یہ ہم یہ ہندوستان اور پاکستان کا یہ تو وہی ٹنگ ٹانگ بال کی طرح یہ ہم کو وہ ٹاوس کرے گا انڈیا واپس ٹاوس کرے گا اور دوسری بات میں بتاؤں ہوں گا دیکھیں ان دو ملکوں کا گیم کیا بنا ہے ابھی تو یہ جو نمبر گیم بنایا ہے کشمیر کے مسئلے کو جب کوئی کشمیر میں مرتا ہے تو راہ کا جو کشمیر ڈیل کرتا ہے نا وہ اپنے افسر کو کہتا ہے سر کام بہت انٹی ملٹنسی چل رہا ہے کیوں پانچ آدمی ہم نے آج مارے کشمیر کے دوسری طرف پھر پاکستان میں جو کوئی بھی بیٹھا ہوگا کشمیر انٹیلیجنس افسر وہ اپنے افسر کو بولتا ہے سر آج کام بہت تیز جا رہا ہے کیوں آج چار شہید ہو گئے پانچ شہید ہو گئے اس کے بھی وہاں چل رہا ہے اس کا بھی وہاں چل رہا ہے ہمیں اس نمبر گیم سے باہر آنا ہے ہمیں کنکریٹ پوزیٹیو لی کوئی ہیڈوے کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں پریزنٹ سیچویشن میں سینٹ بنانا اور ہر ایک کو اس میں اپنا اپنا کانٹریبیشن دینا ہے یہ اوپن ہے کوئی کوئی اور رایا مظفر صاحب آپ دیکھیں ایک تو دوبارہ وہی بات دورانے کا تو بادہ گونی ہے مگر ایک بات جو صدق صاحب نے بھی اس کا جواب دیا میں اس کی تائید کروں گا یہ ڈیمیلٹرائزیشن کیونکہ ایک ٹاپک تھا تو ڈیمیلٹرائزیشن ایک ایسا ایک پوائنٹ بنتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جی اس وقت میں ضرورت ہے وہ اس طرح کہ کشمیر کے اندر جو فوجیں ہیں وہ ان کے پوزیشن کے اندر جب فوجیں آئیں کشمیر کے اندر جو فوجیں ہیں جس وقت میں تو انہوں نے پوسٹر بنایا کہ ہم آپ کو پاکستان کی فوجوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور کشمیریوں نے اس وقت میں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے وہ ہے اسی طرح پاکستان کی فوجیں ہیں وہاں آئیں کہ ہم آپ کو آزاد کرانے ہے وہ بیٹھ گئے اس کے بعد آگے ایک سال میں ایک میل کی آزاد نہیں ہو چکا ہے اب اس کے بعد پانچ اگر بیس اونیس کے بعد کی position کیا ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر ہندوستان کی فوج اور عوام آپس میں دشمن ہیں وہ مطلب وہ پرانہ جو تعلق باتا تھا وہ ہے ہی نہیں آپ دیکھنے پچیس سال میں لیکن خاص کر ایک سال میں تو یہ ہو گیا ہے کہ بلکل ایک عوام اور فوج آپس میں دشمن بنے کھڑے ہیں اسی طرح بورڈر پہ آ جائیں تو پاکستان کی فوج ہندوستان کی فوج آپس میں آئی بار ڈو آئی بار ڈو آئی بار ڈو آئی بار ڈو آئی ہے اور کوئی ایک حوالدھار بھی جا وہ بولی طلاق ہے ایڈ بھی جا کا سباب بن سکتا ہے اور ہو رہا ہے اچھا اب اس کا حل کہہ ڈی ملٹریزیشن کا میں ایک بات صدق صاحب نے کہی آزاد کشمیر کے ڈی ملٹریزیشن کے بارے میں جو خوب ہے جو بھائی صاحب ڈکشن نے جب ڈکشن کمیشن کا پہلے آپ ماضی میں نہیں جنرل لیکن جنرل مکناٹن جنرل مکناٹن گے جنرل مکناٹن گے جو ان ڈی آئی بی کے کمیشن کے ہیڈ بن کے ہندوستان اور پاکستان نے اور انہوں نے ڈی ملٹریزیشن کی تجوید رکھی اچھا اب اس کو ایک جگہ پہ آیا کہ ہندوستان نے کہیں نہیں مانا پھر کہیں پاکستان نہیں مانا اب اسی mandate کو لے کے دکھن جب گے تو انہوں نے پرپوزل رکھا اور اگر آج بھی پاکستان جے ڈر رہا ہے یا کشمیری ڈر رہا ہے کشمیری تو نہیں ڈر رہا ہے کشمیری تو چاہتا ہے کچھ اس نے پرپوزل رکھا آپ پڑ لیں جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جوان کے ریکار سے دیکھ لیں کہ اس نے یہ تجوید رکھی کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی فوج مدرا کرے گی تو وہاں کی جو لوکل اتھارڈی ہیں وہ کشمیر کے اس کیونکہ وہ اتھارڈی بن گئی تھی چودہ آگاستیت پہلے کی بات ہے تو کشمیر کے پرانے قانین کے طاعت چلائیں گی اور یونیٹی نیشن کی سپرویزل میں جو ہے وہ ہم ان کی مدر کریں گے اس وقت میں کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے پاس اپنی ایک چھوٹی سی ریگولر فوج تھی آزاد کشمیر کی فوج تھی یونیٹی ڈیشن کے ہائی کمیشن کے ہیڈ نے یہ تجوید رکھی یہ یونیٹی ڈیشن نے سپورٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی فوج کو تسلیم کیا گیا تھا پاکستان کی فوج جو نکالنے کا کہا گیا پاکستان نے مانا تھا ٹھیک ہے بعد میں پاکستان میں کیونکہ ان کو آزاد کشمیر کی بھی فوج کا اعتبار نہیں رہا انہوں ہر چیز میں بے اعتباری سوری ہر چیز میں بے اعتباری ہے اس بے اعتباری میں جو جنہ صاحب کا پاکستان صاحب انہوں انیس سو اکتر میں وہ توڑ دیا ہم نے تو ہمیں تو پاکستان کو تو اپنا پچھوڑا نہیں سمبل تھا کشمیر کو لے کے کیا کریں گے ابھی ہم پھر دوبارہ آئیں گے ایک لفظ ایک لفظ ایڈ کر کے میں اس وقت میں ایک تو ہم نے اپنے طور پر ایک بے فاروڑ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو تسیم کرو اس کو ممبرشپ کا درجہ دلاؤ اوائیٹی میں شاہب کرنی صاحب آپ نے جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے آخری فکر ہے کہ میں تھوڑا سا اس سے آگے چیز لے کے جاؤں گا کہ دیکھیں جی میں یہ کہوں میں یہاں بیٹھا ہوں کیانیڈا کے اندر اور میرے اس گھر کے اندر مجھے گھر سنبھالا نہیں جا رہا تو میں سامنے جو آنا پیٹر کے گھر کو بچانے جا رہا ہوں یہ تو دنیا کا جو ہے نا یہ کوئی عجب عجب قسم کا جو ہے فارمولا ہے اور اگر آہ فارورڈ جو ہے دیکھنے کی جو بات آپ نے کہی کہ ہی ہے کہ ہم کیسے جو آنا وہ فارورڈ ہوں سکتے ہیں تو اس کے لیے میں جو کہ باتیں کرنے میں جو آنا وہ کہتے ہیں کہ گفتار کا غازی بند تو کیا کردار کا غازی بننا سکا ہم نے جو ہے کردار کا غازی بننا ہے اور کردار کا غازی بننے کا صرف ایک ہی حال ہے میں نے ایک سوال وہاں چھوڑا تھا یہ جب یونارڈی نیشن کا جب اجلاس وہاں تھا شامیم انکریشی صاحب سے کیا تھا تو انہوں نے جو آگے منڈی پکڑ کے اپنے ہی پالتو لوگوں کی منڈی آگے کر دی تھی کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ مسعود خان ہیں یہ فلاں ہیں بھئی ایسے کچھ نہیں ہوتا کشمیری جب تک اپنا کیس خود پریزنٹ نہیں کریں گے دنیا کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا اصل وارث راجہ مظفر ہے اس کا اصل وارث جو اینا ارتاف قادری ہے اس کا اصل وارث جو اینا جو اینا خرشد الزمہ ہے صحیح تصدق ہے اور جب یہ وارثیم جب تک آگے نہیں جائیں گے میں نے نہیں نام دیا آپ کا آپ ہمارے میں نہیں ہوں آپ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے پڑے بھائی ہو سکتے ہیں ہمارے لور ہو سکتے ہیں پیار کرنے والے ہو سکتے ہیں سیمپتائیزر ہو سکتے ہیں لیکن میں فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ نہیں کر سکتا ملک سربراہ حسین نے جو پہلی بات کہی تھی کہ ان کی ان کی زبان جو ہے ہم نے دیکھ لی ہے انہوں نے موڈی سرکار کی جو زبان تھی چائے والے نے جو جو زبان استعمال کی وہی زبان جانے یہاں پر بھی استعمال ہوئی لیکن یہاں ہم کہتے ہیں جی اے سڑا اپنا دا یہ پاڑی کا ہمارا ایک رہا ہوتا ہے سڑا اپنا دا کر رہا ہوتا ہے سڑا اپنا دا کر رہا تھا اسے مفتا ہے what he is doing for us thank you thank you thank you thank you sir my point is very well taken خرشید علامہ عبازی صاحب بڑے عرصے سے خاموش ہیں تو پلیز اس کو let's conclude this اور اس وعدے کے ساتھ خواتین و حضرات کہ ہم یہ یہاں ان نہیں کر رہے انشاءاللہ coming weeks میں سب دوستوں کے تعاون کے ساتھ دوبارہ ان کو زحمت دیں گے ایک دوسرے جو بہت سے سوالات رہ گئے میری request ہوگی عبازی صاحب سے کہ وہ اپنے پینلس کو inbox میں بھیج دیں اور وہ ان جوابات کو address کیا جائے گا آج نہیں فوراں نہیں تو اگلے ہفتے کریں گے اس وعدے کے ساتھ خرشید علامہ صاحب winding please conclude کر دیجئے ہمارے پاس بس 60 seconds ہے اچھا سر بات یہ ہے کہ دوستوں نے بڑی اچھی تفصیل سے بات کی اور مگر پھر میں وہی بات کروں گا کہ ویب فاروڈ کے لیے آربندے کے پاس تجویز ہیں اچھی بات ہے اچھی تجویز مل بیٹھ کے سوچنے کرنے کی مگر جو آپ کی بینل قوامی ایسیت ہے وہ ہے ریاست جمہو کشمیر جس میں آہ مقبودہ کشمیر گلگت بلتستان لداخ پورا آتا ہے تو ہر کشمیرے کو پوری دیانت داری سمجھ داری اکلمندی اور اشیاری سے بات یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو حصہ چائنہ کے پاس ہے وہ بھی میرا ہے اور جو گلگت بلتستان کو ہماری لیڈرشپ نے ایک سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے وہ خدا رہا اس کی بھی بات کیا کریں یہ صرف ایک پوائنٹ کی اوپر نہ رہا کریں آپ کا مقدمہ ہے ریاست جمہو کشمیر ریاست جمہو کشمیر میں گلگت بلتستان لداخ ہمیں چائنہ سے کیا لیڈرشپ دینا ہے بھائی جی ہمارا ایسا چھوڑے چائنہ ہم میرے پوچھے بغیر میری اجازت بغیر راجہ مدفر صاحب میرا میری زمین کا کوئی چکڑا اٹھا کے کسی کو دے دیں میں تو نہیں مانتا اس کو میں تو گلگت بھی مانتا ہوں میں تو کہتا ہوں کشمیری لیڈرشپ جو ٹینک ٹینک کہلاتی ہے ان کو گلگت پلتستان لداخ سمیت پوری ریاست جمہو کشمیر کی بات کرنی چاہیے یہی میرا کیس ہے قوام متعدہ کے اندر اور اس ری کی اوپر میں لڑوں گا مجھے کسی شیخ رشید کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس سوال سے یہ بات آگے بڑی تھی میں اس پہ واپس آؤں مجھے کسی شیخ رشید کی تجویز نہیں چاہیے مجھے کسی وہ کیا نامے ایک وہ جو فاروق ایدر صاحب کی توہین کرتا رہتا ہے اب تم اپنے گریبان میں جانکو ہو یار یہ جو پارٹیاں آپ نے آزاز کشمیر کے اندر اپنے درخت لگا ہوئے ہیں ان کو اکھاڑو اور اگر آزاز شیخ رشید کی سوال کبھی یہ اثر ہے گیا کہ آپ اپنے آزاز کشمیر کے اندر جب پاکستان کے کارندے بارتی کرو گے تو وہ تو آپ کی بات نہیں کرے گا شیخ رشید کہتا ہے آپ پاکستان اور آزاز شمیر کو نشانہ بناتے ہیں ابے بھائی پڑھو لکھو ذرا سٹڈی کرو یار ساتھی حفاظی صاحب پتا ہے کہ آپ کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ خفگی ہے with due respect ہمارا اب وقت ختم ہو گیا لیکن آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ نے جوائن کیا اس پینل میں میرے ساتھ لیکن جانے سے پہلے خواتین و حضرات جو دیکھ رہے ہیں جو سنیں گے آئندہ اور میرے پینللس ایک چیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کنکلوجن میں جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں اور جو میں نے کسی کے ساتھ honestly ڈسکاز نہیں کی way forward خادری صاحب مجھے آپ کا وہ ایک one liner پسند آیا کہ پچھلی چیزوں کو بھلا دیجئے کیونکہ ان چیزوں نے کام نہیں کیا کشنیل کے لوگوں کے لیے جو human suffering ہے اس پورے خطے کی چاہے اس میں ایک ویلی ہے اس میں گل گیت ہے بلدستان ہے کوئی human suffering ہو رہی ہے پروپسیز کے طرور ہم لوگ نائنٹی فائی میں جنیوہ میں تھے یون commission of human rights کا چلتا ہے جلاس اس میں ایک session ہوا اتنی خوبصورت بات تھی اس پہ میں ختم کروں گا کہ کشمیر as a region میں نے الفاظ جو لفظ استعمال کیا تھا region وہ پورا قطعے کیلئے اس میں ساب شامل ہیں ایک وہ علاقہ بن سکتا ہے ساؤت ایشیا میں جو سویزن لینڈ ہو سکتا ہے ساؤت ایشیا اور کروڑوں لوگوں کے لیے ایک economic engine ہو سکتا ہے supply کا job creation کا good life کا جس میں کون سفر کر رہا ہے چوہتر سال پہ آپ سفر کر رہے ہیں جو آپ اسکی پھولڈر ہیں تو یہ way forward ہونا چاہیے کہ looking towards the different way forward not the old script ناکام ہو چکا ہے ان ارفاز کے ساتھ میں آج کا جو ہے بہت شکریہ کے ساتھ اپنے پینل کا انشاءاللہ بہت جلدی پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ مل کے جو ہے جوابات بھی address کریں گے آئی نائنٹی فائیو ٹی واشنٹن کی طرف سے شعب کرنی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار لکھئے گا thank you very much